رحمت مرسے کی کر گئے مانگو اللہ سے جولی بر بر اللہ کا ہے ہم سب پرینہ رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان اعوذ باللہ ابن الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم رمزان پاکستان کی کوٹ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح آپ کی مزبان پابند منظور حاضر خدمت ہے روز نیوز کے خصوصی افتار ٹرانسمیشن میں آپ سب کا خوش آمدید اور میری اور ہماری ٹیم کی طرف سے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو بہت بہت رمزان مبارک بلکل جی ان تمام بچوں کو رمزان مبارک جن کا آج پہلا روزہ تھا جو نئے نئے روزہ رکھ رہے ہیں کہ یقین کرے کر یہ جب ٹاپک میں نے سنا کہ یہ اس پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو میرے ایک بار رونٹے کھڑے ہو گئے یہ ٹاپک کیا ٹاپک ہے اس کی رسول اور اس کے تقاضے اس کی رسول کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں آشک کون تھا کیسے آشک تھے وہ آشک کیسے تھے جس کا نام بلال تھا جب ازان ہوتی تھی تو کب کپی تاری ہو جاتی تھی وہ کیسے آشک تھے کہ جو ایک بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اپنی جان دے دیا کرتے تھے ادھر تیس سو تیرہ کا مجموع تھا ادھر ہزاروں صحابہ کرام کے خلاف لوگ تھے ادھر تلوارے تھیں یہاں پہ سوٹیاں تھی یہاں پہ لکڑی کے اوزار تھے لیکن نادیلین دیبکار وہ جان دے دیا کرتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کلگی جاتے تھے تو ہزاروں صحابہ پیچے ہوتے تھے یہ نہیں کہ وضو سیکھنا ہے یہ غرض ہوتی تھی کہ سرکار کے ہاتھوں سے جو پانی گرے گا جو ان کے مو مبارک سے داڑی مبارک سے پانی نیچے کترے گریں گے کاش وہ ہمارے ہاتھوں پہ ٹل جائے نادیلین وہ کیا عشق تھا کہ جب معوز اور معاز ایک تلوار لگنے سے پوری بازو لٹک جاتا ہے پاؤں کے نیچے ہاتھ دے کر اپنا بازو اپنے تن سے جدا کر دیتا ہے نادیلین وہ کیا عشق تھا جس کا نام حالد بن بلید تھا نادیلین وہ کیا عشق تھا جس کا نام حضرت صدیق اکبر تھا وہ کیا سا عشق کرتے تھے بڑی گفتگو ہوگی آج آپ کے ساتھ وہ سارے کلام سنائیں گے آپ کو اس عشق کے لیٹے اس محبت کے لیٹے کسی نے کہایا میرا عشق بھی توں میرا یار بھی توں میرا قبلہ کعبہ مندر مسج پیار بھی توں یہ کیا ہوتا ہے قبلہ یہ کیا ہوتا ہے کعبہ یہ مندر مسج ہوتی کیا ہے یہ دب عشق روح کے اندر گھس جاتا ہے تو کیا مزہ آتا ہے وہ ساری کو جبکو کروں گا آج آپ کے ساتھ اسی معاملے کو لے کر عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالہ ہوگا انشاءاللہ لحد میں اجالہ ضرور ہوگا ہمارے ممان بہت شکریہ ادا کروں گا نقیب پاکستان تصیف و رمان الحری صاحب آپ تصیف لے کر آئے محبت کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا کسی تارف کے متاعر نہیں اگلے ہمارے سناحان ملک پاکستان کا عالم پاکستان کا عالم دنیا کا بہت بڑا نام یورپ فرانس ہر جگہ پڑتے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آپ کی آواز میں مزید برکتے دے کل تارف نقشبندی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے بہت بہت شکریہ نادین دیوکار آج کا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا سیگمنٹ ایک بڑھ گیا ہے جس کا نام ہے روز کے زائکے روز کے زائکے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا اور آج ہماری سپیشل گیسٹ ہیں سومی خان آپ موڈل ہیں ایکٹر ہیں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے دعا کا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ مل کے ریسپی پکا رہی ہیں آپ لوگوں کی طرف دوبارہ آنگا تو سیبر امانس الحیری صاحب یہ اس کا تقاضہ کیا ہوتا ہے یہ اس کے مصطفیٰ ہوتا کیا ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوں اگر خانی تو سب کچھ نام مکمل ہے بے شک آج کا موضوع جو بہت ضروری رمضان مبارک ان دنوں میں کروں میں مائے بینیں بیٹھے دیکھ رہی ہیں بزرگ دیکھ رہی ہیں بچے دیکھ رہی ہیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع جو ہر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کے دل میں روشن ہے اس کو بجھانے کے لیے انود و یہود اور کفر اپنے پنجے گارنے کے چکر میں ہے یہ تمام بابا عبادات تب ہی اہمیت رکھتی ہیں جب آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ملک صاحب یہ محبت عشق ہوتا کیا ہے میں اس کی تعریف بیان کروں محمد غزالی نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب آپ کی طبیعت کی اس طرح راغب ہو جائے تو محبت ہو جاتی ہے اللہ حکم اللہ سبحان اللہ اور محبت جب حد سے بڑھتی ہے تو عشق کی شکل اختیار کر جاتی ہے اللہ اور جب عشق ہو جاتا ہے تو محب اپنے محبوب پر فدا ہو جایا کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب آپ کسی سے عشق یا محبت کرتے ہیں تو آپ کسی سے اس کی خاصیتیں دیکھتے ہیں اس کو اس نے جمال دیکھتے ہیں اس کی رحمدلی دیکھتے ہیں اس کی جود و سخاہ کو دیکھتے ہیں اللہ لیکن یہ جس آقا کے بارے میں ہم بات کرنے بیٹھے ہیں وہ تو ایسی ذات ہے کہ جسے خالق مالک رازق رب کہتا ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ اللہ رحمت اللہ سبحان اللہ اللہ کے حبیب میں ہر صفت موجود ہے بے شکل سخاوت دیکھیں رحمدلی دیکھیں حسن و جمال دیکھیں مولم دیکھیں سبحان اللہ مصر کی زلیخہ یوسف کے حسن کے لئے فیدا ہو جاتی ہے تو ادھر حال یہ ہے کہ جو مردانِ عرب ہیں ادھر انگلیوں نے ہاتھ کٹائے نا انگلیاں کٹوائیں عورتوں نے ادھر مردانِ عرب اپنے سر ہاتھوں پہ لے کے پھر رہے ہیں کہ اللہ کا ابھی بیشارہ کرے تو اپنی جان سبحان اللہ اور یہی ہے یہی اسلام ہے ایمان یہی ہے ایمان تب ہی مکمل ہوتا ہے جب آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشہ رہے ہیں عشق میں کچھ روکائرمنٹس بھی ہوتی ہیں مطلب کہ عشق آج کل کا تو عشق بڑا ٹپکی کل ہو گیا ہے چاہے وہ ہم رسول سے بھی عشق کرتے ہیں تو ہم نے بڑی سوچیں لال نہیں ہے رسول ایسے تھے رسول ویسے تھے وہ کہتے ہیں مدینے کی دھول کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے قربان میں ان کے قدموں پہ لیکن یہ جو روکائرمنٹس ہم لے کر آگے ہیں بیچ میں ہم نے فیسیلٹیز رکھ دیا ہیں بیچ میں ہم نے چیزیں رکھ دیا ہیں یہ پہ ہم کمپرمائز نہیں کرنا چاہتے یہ عشق کی کیا یہ چیزیں ساری سوچتا یا عشقاندہ ہوتا ہے بڑی پہلی بات آپ نے کہی عشق میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ عشق جب محب اپنے معبوب پہ سب کچھ فیدا کر دیتا ہے اور پھر اس عشق اس ذات کا ہے آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں عشق تقاضوں کی بات کریں تو عشق تقاضی کیا ہے کہ تات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتباع رسول میں حلاوت بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلکل بے عیب جاننا بے شک ختم نبوت پہ ختم نبوت پہ کامل ایمان لے کے آنا اور عشق اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ کیا کچھ کنڈیشن مل سکتی ہیں نہیں اس میں نبی کی اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے عشق نے پوچھے جا حضرت فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر میں تمہیں کتنا عزیز ہوں اللہ اکبر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اپنی میری جان مجھے عزیز ہے اس کے بعد سب کچھ آپ عزیز آپ نے برہا ہے تیرا ایمان کامل نہیں ہوا اب پوچھنے والا کون ہے اللہ کا حبیب پوچھ کس سے رہی ہے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم سے جن کو دیکھ کے شیطان بھی انہوں نے اسے بدل دیتا ہے بے شک ان کو میرے اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھ کو عزیز ہیں آپ سبح سبح رہا ہے رمضا کے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا سبح رہا ہے بہت سبح رہا ہے بہت سبح رہا ہے اب آپ کی طرح دوبارہ آمدھا دعا کیا پکا رہی ہے مائک لیلی جی کا پلیز اسلام علیکم آج میں دائی بڑے بنا رہی ہوں جس کے لئے میں کافی چیزیں تیار کر لیا ہے اور کچھ جو ہیں میں تیار کر رہی ہوں اور انشاءاللہ بہت سبح رہا ہے سومی خان موڈل ہیں آپ ایکٹریس ہیں آپ کیسے گزرتا ہے رمضان رمضان اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک کیونکہ آج کل موسم بہت اچھا ہے تو روزیں اللہ کا کارہ میں بلکل ٹھیک پشتو اور ڈرامے بغیرہ موویز زیادہ کرتی ہیں یا پنجابی اور روکو بھی کرتی ہیں میں پشاور سائٹ پر میں زیادہ کام کیا ہے اور اس سائٹ پر میں زیادہ فیشن شوز اور کمرشل ایڈز زیادہ تر میلے ایک بڑا ہمارے اوپر میڈیا اور شوگرز لوگوں کے اوپر ایک ٹھپا لگ جاتا ہے ہم لوگ دیندار نہیں ہوتے ہم لوگوں نے نماز پڑھتے ہیں میں خود کہیں نماز پڑھتے ہیں ہمارے بٹی صاحب ہیں وہ بھی ہیں سارے ہم لوگ ہیں تو یہ کیا ہم نماز روزہ کرتے ہیں آپ کرتی ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ہاں یہ میں ضرور یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ میں پانچ وقت کا نماز پڑھتے کیونکہ میں کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے نماز کا ذاہ ہوتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کیونکہ پورے سال میں ہمارے پاس ون منت ہے یہ رمضان مبارک مہینہ تو اس مہینے میں کوشش کرنا چاہیے کیونکہ رمضان میں میرا یہ نہیں ہے کہ میں شعور کوئی بلکل میں کوئی کام نہیں کرتی ہوں آپ نے نماز تلاوت بلکل 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 اتنا سال ہو گئے آپ کو پیڈیشنہ بات کی کہیں گے مجھے تقریباً ساتھ ایک سال ہو گئے ساتھ سال ہو گئے تو کیا کہیں گے ہماری خواتین کو کیا میسیج کرنا چاہیں گے جو بائر نکل کے کمانا چاہتی ہیں کیونکہ سال سیبلیج میں آج آپ نے ہمارے ساتھ دعا کی مدد بھی کیا اور آپ نے آپ دعی بالے پکانے میں کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ کیا مدد کیا دعی بالے ویسے میں نے تو کبھی خود میں نے ٹرائی نہیں کیا آج پہلی بات کیا آج میں مجھے سیکھنا ہے آج پہلی بات کیا آپ کی طرف تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ آنگا حضور والا یہ بلے شاہ کا بھی عشق تھا حضرت بلال کا بھی عشق تھا اور وہ عشق تھا مارے بھی کھائیں تومتیں بھی برداشت کی مار کھانا آسان ہو جاتا ہے تومت برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب کچھ پاگل کہتا ہے جب کچھ دیوانا کہتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو کیا ایسا عشق ہوتا ہے کہ پاگل دیوانا ہوتے ہوئی بھی انسان حقیقی اور سچا عشق کی قریب پہنچ جائے مرلہ صاحب ماشاء اللہ نے بجاہ بڑی پیاری بات آپ نے پوچھی مجھے ایک مجنو کی بات جاتا ہے اللہ حقیقی کیس کی جب انسان عشق میں مرتلاہ ہوتا ہے کسی ذات میں کوئی نماز پڑھ رہا تھا مرلہ صاحب اللہ حقیقی دریا کے کنارے مجنو کا گزر ہوا آگے سے گزر گیا گزر گیا کیا بات تو نماز پڑھنے کے بعد مرلہ صاحب پوچھتے ہیں مجنو تجھے سمجھ نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے میں نماز پڑھتا تو آگے سے گزر گیا آگے سے گزر گیا اللہ کے عشق میں گم ہو کے نماز پڑھتے آپ کو پتا نہ چلتا مجنو آگے سے گزر گیا مجنو تو لیلا کی یاد میں تھا تو آگے سے گزر گیا مجنو تو پتا نہیں چلتا مجنو لیلا کی بات رکھیے میں بات اپنی جلدییں ختم کر دوں تمام اپنی جگہ پہ لیکن جانشک مصطفح کی بات ہے نماز اچھا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں شاہِ بطحہ کی عزت پہ خدا شاہد میں کامل میرا کامل ایمہ ہو نہیں سکتا بے شکریہ گلتار رفنک شبندی صاحب اس کی میں گرفتار کر لیجیے ہمیں اپنی آواز کے ساتھ اس کملی والے کے قریب لے جائیں شکریہ ہاں کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گڑی ہوگی کیسی وہ گڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی کیا سامنے جا کر ہوں آل ان کو سنائیں گے آل ان کو سنائیں گے آل ان کو سنائیں گے سرکار سرکار کا در ہوگا اشکوں کی آل ان کو سنائیں گے آل ان کو سنائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی مدینے دی یاد آکے میں نو رواوے جگردہ لہو ہونتے اکھیاں چھوواوے سبحان اللہ آج کل میرے آقا کا دربند ہوا ہے اور سلام پیش کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے اللہ حکر لیکن میرے آقا کا ارشاد ہے کہ جو کہیں بھی مجھ پہ درود بھیجتا ہے میرا سچا اور مجھ سے عشق کرنے والا محبت کرنے والا مجھ پہ درود بھیجتا ہے میں محمد صرف اس کو سنتا نہیں بلکہ جواب بھی دیا کرتا سبحان اللہ بس دل سے نکلتا ہے مدینے دی یاد آکے میں نو رواوے جگردہ لہو ہونتے اکھیاں چوواوے تیرے نہ دی چٹھی مدینے چوائی سبحان اللہ خبرڈا کیا اے قدیعہ سکناوے سبحان اللہ خبرڈا کیا اے قدیعہ سکناوے سبحان اللہ بستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی قدموں پہ پڑی ہوگی ملتے ہیں جی چھوٹے سے بریک کے بعد میں شکریہ ادا کرنے کو اپنے تمام سپونسر کا جن میں ایکلو کنسٹرکشن ایم سی سی اور پشاوا سے میڈم کاجل شامل ہیں ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد سی مجھے کی ہنلائیز ہیں پھر انشاءاللہ کچھ چکی ملتے ہیں ملتے ہیں پاکستان 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 خوش آمدید کہتا ہوں جے ایک مرتبہ پھر آپ کو رمضان پاکستان کی اس خوبصورت ٹرانسومیشن میں ٹاپک ہے آج کا ہمارا اس کے مصطفیٰ اور اس کے تقاضے گفتگو کی تصویف ارمان الخیری صاحب نے اور بڑا خوبصورت کلام پڑھا اسی برے کے درمیان میں ہمیں جوائن کی ہے جناب صاحب زادہ علامہ محمد ارفان قادری صاحب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے آپ تشریف لے کر آئے حضر والا ذرا ڈریکٹ عشق میں آ جاتا ہوں یہ عشق کا مدہ کیا ہوتا ہے ذرا مائک یہ لے لیجئے گا یہ عشق کب ہو جاتا ہے انسان کو اور کیوں ہو جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و سلام علیکہ یا حسید یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا حسید یا حبیب اللہ اکل والوں کے نصیبوں میں کہاں وہ ذوک جنو عشق والیں ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں بے سکتا ہے بے سکتا ہے آپ نے بڑا خوبصورت موضوع کا انکات سب سے پہلے ملک صاحب آپ کا آپ کی پوری روز ٹیم کا شکر گزار ہوں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں کہ رمضان کے خوبصورت مہینے کے اندر آپ نے ایک ٹرانسمیشن کا انکات کیا لوگوں کی اصلاح کیلئے رب کریم آپ کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے آپ نے عشق کی بات کی عشق حقیقی اور ایک عشق مجازی عشق ایسی چیزیں کہ انسان ایک جو ہے وہ ایک بوٹی اس کو بھی جو ہے اس کے لفظ سے یہ نکلا ہے کہ اگر وہ اگر کسی درخت پر چڑ جائے تو وہ درخت سوک جایا کرتا ہے کہ مطلب ایک جان جب عشق کی منزل میں جاتا ہے تو دیوانگی اختیار کر لیتا ہے اور جس طرح اگر یہ دیوانگی اختیار کر لے تو وہ لیلہ کی گلیوں کے کتوں کے پاؤں بھی چھوہا دیتا ہے تو کسی نے اس سے کہا نا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو انسان ہو کر کتے کے پاؤں چھوم رہا ہے اس نے کہا کہ یہ کتہ کئی نہ کئی میری محبوب کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا اگر محبوب کی گلیوں سے کتہ گزرے تو اس کے پاؤں چمرے پہ مجبور ہو جائے تو جو سونے کلیم آقا کی گلیوں سے گزرتا ہوگا اس کا مکمال کیا ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ عشق ہوتا کیا ہے محبوب خدا کی جب عشق تو رب نے کیا کہ پوری کائنات کو اپنے محبوب کے عشق بیچے کائنات کو تخلیق کر دیا کیونکہ آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں میرے آقا فرماتے ہیں کہ رب کریم کی حدیث ایک کچھ سی ہے کہ لما اظہر تو ربو بھی یا اوہ سونے کملی والے اگر تو نہ ہوتا تو یہ چاند زورت بھی نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی یہ زمین نہ ہوتی یہ مخلوق نہ ہوتی کملی والے میں نے تجھ سے عشق کیا اور اس کے بنا پر میں نے پوری کائنات کو تخلیق کر دیا سیدنا صدیق اکبر سے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے مقالمہ ہوا تو بیٹے نے کہا بابا جان جب آپ کے ساتھ میں جنگ ہوئی نہ تو جنگ کے دوران ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا اس وقت کا واقعہ تو بابا جان کو کہا کہ آپ میرے سامنے آئے میری تلوار کی زد میں آئے تو میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا یہ بات سن کر آپ مسکرائے نہیں آپ نے شکریہ ادا نہ کیا تو بلکہ بیٹے کو دیکھ کر جلال میں آ کر کہتے ہیں بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو رب کعبہ کی قسم میں تیری گردن جدا کر دیتا کیونکہ میرا جو ہے وہ پیار اور میرے ساتھ محبت بھی عشق جو ہے وہ بھی دشمنی بھی اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کے لیے ہے اور اگر کسی سے جو ہے وہ اگر ہمارا پیار بھی ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کی وجہ سے ہے ایک بات ہے کہ یہاں پہ ہر ایک کا عشق اپنا ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات ہیں ان کا عشق اپنا ہے بیویوں کا عشق بیٹی کا عشق اپنا ہے غلاموں کا عشق اپنا ہے جیسے کہ ناظیر زکار حضرت امار لکب تھا ان کا صحابہ کرام تھے تو وہ ایک بڑے غریب سے صحابہ کرام تھے ان کے پاس کچھ نہ تھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ محفل میں آکے خجوروں کا توفہ دے جاتے کوئی بھی نیا پھل فروٹ آتا تو وہ توفہ دے جاتے تو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ ہوتا کہ وہی صحابہ کرام اسی دکندار کو جس سے پھل فروٹ لے کر آتے اس کا بازو پکڑتے رسول اللہ جب بھی کچھ اچھی چیز دیکھتا ہوں مارکیڈ میں نہیں آتی ہے تو میرا دل کرتا ہے میرا عشق کرتا ہے میری محبت کہتی ہے کہ یہ سرکار کے قدموں میں ہونی چاہیے سرکار کو اس کو ضرور چکھنا چاہیے تو میرے عشقی وہ دلیل ہوتی ہے لیکن میری جیب اجازت نہیں دیتی اور مجھے پتہ ہے کہ یہ در وہ در ہے جہاں سے کوئی بیکاری سوالی خالی جا ہی نہیں سکتا تو اس لیے میں اس کو دکاندار کو بھی لے آتا ہوں کہ یا رسول اللہ اس کی طرح آپ رہنمائی فرما دیں گے یہ تھا غلاموں کا تو انشاءاللہ اس پر گلتارو صاحب سے فرمائش بھی کروں گا یہ وہ در ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے بڑا خوبصورت کلام تو اس مرے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ صحابہ کرام کی محبت اور عقیدت کا یہ جذبہ کہ تین تین دن تک صحابہ کرام بھوکھے رہتے چہرہ زرد ہو جاتے پیاس بھی ہوتی لیکن میرے آقا ایک مرتبہ صحابی رسول آقا کی برگاہ میں حاضر ہوئے ود دعا کے چہرے والے واللیل کی ظلفوں والے ماز آق کے کاجل والے کو دیکھا تو میرے آقا نے اپنے چہرے پر کالی کملی اوڑ رکھی ہے لیکن فرمایا یا رسول اللہ بھوک کا بڑا غلبہ ہے پیاس بھی لگی ہے تو اپنا چہرہ تو دکھائیں تو میرے آقا نے جب اپنا چہرہ مبارک دکھایا رب کعبہ کی عزت کی قسم وجد میں آ کر صحابی رسول کہتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے سونے کملی والے آپ کو دیکھا تو بھوک بھی مٹ گئی پیاس بھی مٹ گئی ہے تو یہ انسان کو عشق جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے نظر لیکن اس کی جو آپ نے جب کہا کہ آگے چل کر اس کی یاد رکھی گا عاشق کی ہمیشہ ہر چیز کو اپنانا اس کی نسبت سے جو ہے اس کی نسبت سے بھی پیار کرنا چاہے وہ حضور کی نسبت سے اصحابہ کرام ہوں ان سے بھی پیار کرنا یہ بھی جو ہے وہ آقا سے پیار کرنا اور عشق کے بترادف ہے حضور کی آل سے بھی پیار کرنا یہ بھی نسبت مصطفیٰ جو ہے وہ چیز سے جڑ جائے اب نماز بھی حضور کے صدقے سے ملی ہے زکاة کا بھی اور ذکر و اذکار بھی کیونکہ رب کا پتہ بھی بتانے والی آمینہ کی لال کی ذکر کی جگہ ہے وہ ہے لیکن یہاں پر ملہ جامی نے کہا تھا کہ سکد رائے بودے آمد برزمانت گاہے گاہے یا رسول اللہ کاش میں آپ کی آنکھ میں کاش آپ کے در کا کتہ ہوتا جس کا نام جامی ہوتا آپ کتے کو بلاتے اسی بہانے جامی کا نام آپ کی زبان پہ آ جاتا حسن سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سیرت کے بارے میں بات ہو رہی ہے میں دوبارہ جانا چاہوں گا کچن کے سیگمنٹ کی طرف جی دعا کچھ پک کیا ہے کچھ تیار ہو چکا ہے بلکہ کیونکہ غلطی ہو جاتی ہے مجھے پک نہیں کچھ بند چکا ہے جی بلکل بن رہا ہے ہمارے بلکل تیار ہو چکے ہیں صرف پانچ منٹ اور اس کی لاسٹ مومنٹ سے اور اس کی پریپیشن میں کر رہی ہوں سومی کو دیجیگا سومی ہان گھر میں کچھ پکاتی ہیں آپ جی کیا کیا پکا لیتی ہیں آپ مجھے کابلی پلاو بہت پسند ہے کابلی پلاو کے اندر کے آپ گوشت مٹن ڈالتی ہیں یا چکن میٹ وغیرہ ڈالتی ہیں مٹن مٹن ڈالتی ہیں مٹن اور اس کے علاوہ مجھے صرف اوملیٹ بنانا نہیں آتا اور یہ جب میں کہوں کہ مجھے کوکنگ کر سکتی ہو اوملیٹ نہیں بنا سکتی تو کسی کو یقین نہیں ہو کہ آپ اوملیٹ نہیں بنا سکتی باقی ساری چیزیں بناتی ہیں چاہے وغیرہ سب کچھ بناتی ہیں چلے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اور آپ کو اپنی فیلڈ کے اندر ترکیاں دیں دوبارہ ایک مرد با پھر روز کے ذائقیق کی طرف تھوڑی دیر بعد آئیں گے علامہ صاحب سوال ہوگا آپ کا پاون مہم کی طرف سے علامہ صاحب عشق رسول کی بات ہو رہی ہے تو حضرت ختیجہ کی محبت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح ہوئی حضرت ختیجہ تلقبرا دیکھیں جی حضور کی ذات ایسی ذات ہے کہ اپنی ذات کے اندر اللہ رب العالمین یہ کہتے ہیں اگر خدا کو دیکھنا ہونا تو وہ مصطفیٰ کو دیکھ لیں شمال اللہ ٹھیک ہے اللہ رب العالمین اپنے معبوب کو ایسا خوبصورت نعاب جیسا وہ ملائکہ جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں فرمایا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے نبیوں کے امام کائنات میں نے چھان ہماری خدا کی عزت کی قسم نہ آپ جیسا کوئی حسین دیکھا ہے نہ آپ جیسا خوبصورت دیکھا ایک بڑی جی رکھئے گا جی بہت بہت شکریہ جی صدر مسلم لیگ زیاد جناب عجاد الحق صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے اسلام علیکم سر جی مالیکم اسلام پہلے تو حضور والا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا بڑا کرم آپ کی دعا ہے مبارک مہینہ ماشاءاللہ مانوں کو یہ کرونا کی وبا کے اندر بھی فسے ہوئے ہیں آج ہمارا ٹوپک ہے اس کے رسول تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے رسول سے بہتر ٹوپک کچھ نہیں ہو سکتا بے سکتا اور خاص طور پر یہ جو آپ نے کہا کرونا کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا میں ہے اور میں یہ بڑے یقین سے کہتا ہوں اور میرا یہ یقین ہے کہ یہ جو دنیا خاموش ہوئی تھی کشمیر کے لوگ ڈاؤن میں اور جس کسوں کا ظلم وہاں ہو رہا تھا تو ایک مظلوم کی آج وہ اللہ کے پاس سب سے پہلے پہنچتی ہے اور وہ ایسی آؤ اٹھی ہے وہاں سے ہماری ماں و بہنوں کی جن کی عزتیں محفوظ نہیں تھی جن کے ساتھ عزتی کے ساتھ لوگ ڈاؤن کیا ہوا تھا جو بچے بلک بلک کے دودھ کے لیے رو رہے تھے وہاں پر اور اللہ کی طرف سے یہ وہا ہے کہ ساری دنیا لوگ ڈاؤن ہو گی اپلیکیشن لے کے آیا کرتے تھے کہ عمرے کے لیے مربانی فرما دیں حج کے لیے ہماری کچھ قرآندازی میں کروا دیں تو آج اللہ پاک نے وہ نظام ہی ہم سے چھین لیا یہ کتنا درد کا لمحہ ہے یہ بہت درد کا لمحہ ہے کیونکہ دیکھیں ہماری زندگی میں تو یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اس پرام کیونکہ بھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس قسم کا معاملہ آجائے گا کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ وہ بند کر دیا جائے گا اور لوگ محروم ہو جائیں گے اللہ کے تربار میں جانے سے اللہ کے خرقے جانے سے یہ سب ہمارے دنوں کی وجہ ہے لیکن مجھے لوگ کے ساتھ یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک لوگوں نے اس سے ثبت نہیں سکھا ابھی تک لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کرونا سے لڑنا ہے کرونا سے بھاگنا ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا ہے اللہ سے معافی مانگنی اللہ سے توبہ کرنی ہے تو پھر جا کہ یہ معاملہ جو ہے ٹھیک ہوگا اس لئے ضروری ہے ہمیں کہ اس مہینے ہم رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے توبہ تکفار کریں اور آئندہ کے لئے اپنا معافی مانگنے کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ آئندہ ہم وہ معاملات نہیں کریں گے جھوٹ نہیں بھولیں گے چوری نہیں کریں گے کام نہیں تو لیں گے رشوت نہیں لیں گے اور غریب کو اس کا حق دیں گے کسی کا حق نہیں ماریں گے ہم تو یہ چیزیں یہ سبق کم ہوتی ہیں اجتماعی دعا تو اللہ پاک کے قریب ہوتی ہے سرکاس علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس لوگوں میں سے ایک جو بندہ ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے تو یہ دعای تقریب کا کیا آپ کہیں گے کہ گھروں کے اندر عبادت کریں یا مسجدوں میں جائیں گھروں کے اندر عبادت کریں میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں گھروں کے اندر عبادت کریں یہ جو مسجدوں کو کھولنے کا جن علماء اکرام نے ماشاءاللہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میرے بزرم بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے جو ہماری عمر یہ ہے بڑی ہوگی باقی لوگ جا کے مسجدوں میں عبادت کریں دیکھیں بیس آپ کسی مسجد میں بھی چلے ہیں پاکستان کی ترابیوں کے وقت آپ دیکھ لیں بیس ایسو پیز میں سے کتنے کتنا پر عمل درامت ہو رہا ہے اور خاص طور پر کہوں کہ اندر تو چیک کرنے کا نظام ہی کوئی نہیں ہے تو آپ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ جہاں پر وباہ ہو وہاں سے دور چلے جاؤ جہاں پر وباہ ہو وہاں آپ کو گھروں میں بات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے جہاں رہے تھے جہاد کیلئے جو راستے ہیں پتہ لگا ہم کہیں جی کہ ہماری نماز ساری دنیا میں اللہ کا گھر بند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بند ہے ہمیں حضرت ہے ساری دنیا کی بند ہے اور ہم جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفتہ داری اس کو کہتے ہیں کہ ہم سے بہت مسلمان نہیں ہیں تو ہم یہ اپنے احتیاط کے بجائے جا رہے ہیں یہاں تو ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہماری سنت میں اس کی احتیاط کا نہ کارجا تو پھر تو میں کہتا چلو ٹھیک ہے اس پاس میں کائل ہوں اور میں نے لوگوں کو کائل کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ خدارہ آپ اس طرح کہنا کریں کیونکہ ہمارے ہاں ہم میں غریب ملک ہیں ہمارے ہاں نہ تو اتنے ونٹی لیٹر ہیں نہ ہمارے پاس اتنے ڈاکٹر ہیں نہ ہمارے پاس اتنے اسپطال اگر خدارہ خاصتہ تین اٹلی سنگاپور جیپین فرانس امریکہ کی طرح یہ بابا یہاں پر پھیل گئی تو ہم سے تو کنٹرول بھی نہیں ہونی اور آپ دیکھ لیں کہ جن ملکوں نے لوگ ڈاون کھول دیا تھا لوگ ڈاون کھول دینا چاہیے میں کہتا ہوں کہ اس طرح لوگ ڈاون کھولیں کہ لوگوں کو گھر کے ان کو بتا کر کہ سوشل ڈسٹنسی کیسے رکھنی ہے اپنے ہائیجین کیسے رکھنی ہے لیکن جن ملکوں نے سنگاپور نے اور جیپین نے شروع میں بہت کم امروات ہوئی جس طرح ہمارے ہاں ہیں تو انہوں نے کھول دیا اس کو جو سیکنڈ ویو آئی تو پھر سات سو پچاس لوگ ایک دن میں جو ہے ان کے وفات فائد انہوں نے پھر ان کو ہوش رہا ہے اور انہوں نے ہوش کے ناہر لیا بہت شکریہ سر آپ نے ٹائم دیا بہت بہت شکریہ صدر مسلم لیگ زیاج جاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تھے معاشرہ سے کافی سوشل ورک بھی کر رہے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی مدد بھی کی جائے اکثر اوقات ملاقات ہوتی ہے آج بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہماری قوم آویرنس کی طرف آج بھی نہیں جا رہی ہمارا ہاں پتہ نہیں کونسا کنسپٹ آ گیا ہے کہ ہم ہمیں ایسے نہیں پروٹیکٹ ہے آج کل تو کوئی ایک اور میسج چار رہا ہے علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا ہم تھوڑا گائیڈ لیند دیجئے گا کہ نیکوٹین جو ہے جو سگرٹ کا استعمال کرتے ہیں آج یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ ہوا ہے کہ 98% لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے کہ لوگ جو نیکوٹین کا سگرٹ کا استعمال کر رہے ہیں ان کو کرونا وائرس نہیں ہو رہا کیا کوئی ایسی غلط چیز بھی ہے جو اسلام میں کہا جاتا ہے کہ استعمال کر کے آپ کسی چیز سے پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں جی یہ تو میرے اندازے میں سوشل میڈیا پر آپ بھی جانتے ہیں کہ 99% جو ہیں وہ باتیں افوا ہوتی ہیں ان کی اصل کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو جو اس کا شکین ہوگا تو اسی نے اس کو پھیلائیا یا جس کی کمپنی ہوگی ٹھیک ہے اکثر ہمارے ملک میں یہی تو سب سے بڑا علمیا ہے کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں ٹھیک ہے جس طرف اگر اشارہ کوئی ایک توڑے نہ تو چار ساتھ ہمیں آپ کون بن جانا چاہیے نہیں ابھی تک نہیں شعور نہیں آیا تو بڑی مادرت کے ساتھ رات کو بھی بڑا دل دکھا کہ ہماری احتیادی تدابیر جس طرح جو ہے وہ اپنا اجازو لکھ صاحب نے بھی کہا دیکھے مساجد کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جب احتیادی تدابیر کہا گیا تو وہاں پر صاحبی رسول بھی جب وہ بابا پھیلی تو آپ نے اس جگہ سے میری آقا نے فرمایا لا عدوہ کوئی بیماری اڑکے تو نہیں لگتی لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس شعر میں پھیل جائے اس شعر میں رہو اس شعر سے باہر نہ جاؤ لیکن باہر والے اس شعر میں نہ ہے تاکہ وہ بابا پھیلے نہ لیکن احتیادی تدابیر وہ اس وجہ سے علماء نے زور دیا کہ بازاروں میں تو احتیادی تدابیر نظر نہیں آتی ہم کسی اور ٹاپک ہم نکل جائیں وہ در نہ چلے جائیں لیکن برحال وہ بات اسی طرح ہے اللہ رب العالمين جس طرح آپ نے وہ بات کی سگرٹ کی والی یہ افواہ ہے ہاں اتنی ضرور ہے کہ کوئی چیز جس طرح وہ جو ہے وہ الکول یا کچھ کہتے ہیں کہ دوا کے لیے اس حد مقدار میں یوز گیا جائے تو اس کی اجازت تو صورت میں آتی ہے کہ جب انسان مر رہا ہو ٹھیک ہے تو وہ تو شریعت کی اجازت ہے کہ انسان اس جگہ پہ موجود ہے جہاں پر کوئی کھانے والی اچھیاں نہیں ہیں تو وہاں پر مردار جانور کی بھی ہے کہ اتنا وہ کھا سکتا ہے کہ جتنے میں اس کی جان بچ جائے لیکن وہ باتیں تو ضرور ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بھی جو ہے ویکسین اگر وہ نہیں بنی تو یہ نیا علاج کا ہوگی ہے اللہ پاک بہتر فرمائیں گے مسلمان ہونے کے ناتے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا تقاضہ چاہ ہے مسلمان ہونے کے ناتے دیکھیں جی عشق کا تقاضہ یہ ہے ان اللہزین آمنوا لیکن وہ جو لوگ ہیں جو ایمان لائیں ایمان اصل عشق ہے جو عشق مصطفیٰ میں جب وہ اپنے آپ کو عشق میں کر لیتا ہے تو اس کو پھر یہ ہے کہ عملے صالح ہیں عملے صالح کون سے ہیں حضور کی نسبت کا جو ہے وہ اتیاد کرنا حضور کی نسبت کرنے والوں سے پیار کرنا پھر حضور نے اگر نماز ہم پر فرض ہوئی تو حضور کو توفہ ملا اپنے معبوب کی اپنے جو ہے وہ مشوق کی ہر چیز کو اپنانا اور ہماری مسلمان ہونے کے ناتے ہر چیز کو اپنانے کو کیا ہے کہ نماز کی پابندی ہو جو ہے وہ اگر ذکر و اذکار ہو مخلوق خدا سے پیار کرنا بھی حضور کی امتیوں سے پیار کرنا بھی جو ہے یہ بھی ہے وہ عشق کی ایک نمزل کے ناتے ہیں حضور کی امتیوں سے پیار کرنا بھی عشق ہے گلتار اوف ناکشبندی صاحب آپ کے آ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے جی کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی فاطمہ علی اور حسین حسن فاطمہ علی اور حسین حسن مصطفیہ کے گرانے مصطفیہ مصطفیہ بھی ہے بھی ہے آپ بھی سامنے اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آزری کو چلا ہے مدینے کی تو دوستہ تیرے جالے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے تک تک بولے نکیرین حاکم مجھے تک کہ بولے نکیرین حاکم مجھے پنجتن کے دھیوالے کی کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کی کیا بات ہے ہے حضری اللہ اپنی گفتگو کو سمیٹھ یہ بلکل میں اپنی بات کو اختتام کی طرف اتنا ضرور ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ عشق حقیقی تو عشق حقیقی جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے یہ ذات خدا ہے تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اس نفس نفسی دور کے اندر اور اس یہاں ہی رہ جائیں گی اگر عشق مصطفیٰ ہوا تو قبر میں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہو سبحان اللہ ہمارا نمبر ہے آپ ہمیں ہمیشہ ایک منٹ سے لے کر دو منٹ تک ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں اور اکثر بھیج رہے ہیں ماشاءاللہ سے پورے پاکستان کے اندر سے ہمیں ویڈیوز میں شامل کریں گے دوبارہ سے ایک مرز باپنے سپونسر کا شکریہ دا کرتا چلوں جس میں ایکلو کنسٹرکشن ہے ایم سی سی ہے ہنر کا بلیش اینڈ بلو اور ہانی جس میں واصف اور میڈم ہیرہ تمام لوگوں کا شکریہ ملتے ہیں سوری لی آباز کے بعد بیٹی جان ملتے ہیں سور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر گلام ہو جائے کیوں میں دوں ان کو سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہوتے پسی نائم کا گرے گا جس پر وہی تو ذرا گلاب ہوگا گا ایسی زرف پہ نائی سا چہرا کہ یوں کسی پہ شباب ہوگا سندس آکملی والے نے پڑھئے لا الہ الا اللہ اللہ ہوں لا الہ الا اللہ میں پہلے پہل جب مدینہ گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر رکھا پتھر پھر بھی اللہ پر جار رہا الہ الا اللہ حصب رب جل ویچھ گا جل ویٹ اور مہ تو Riot ستدابین نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ ملج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہ دے ملج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہ دے تیرا ذکر بادت تیرا فکر منکبان جبریل تیرا خادم قرآن تیرا قصیدہ جبریل تیرا خادم قرآن تیرا قصیدہ عرش تیری سیرگاہ تیرا لامہ کا ٹکانہ جہاں روزہ پاک کے حیر البراغ ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منصوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک عدد تجھ کو مربوب ہے تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دوا مانگتا ہوں خوش آمدید کہتے ہیں جی ایک مرتبہ پھر آپ کو دیکھ رہی تھی پامن آپ کے ماشاءاللہ بچے بڑے ہم بڑا انجوئی کر رہے تھے سٹوڈیو میں اس بات کو دیکھیں بچے بزرگ ایمین کہ مجھے یہ جو ہمارے چاچا جانا آئے تھے انہوں نے مجھے کوز کی تین چار کوز کی اور رات کے ٹائم کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میری ہر صورت یہ ویڈیو چلنی چاہیے تو ماشاءاللہ اس کیا ہر ایک کا تو سیفر ایمان صاحب یہ بچہ بھی نات بھیجتا ہے تو کہتا ہے پیٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بزرگ بھیجتا ہے تو کہتا ہے آقا میری آنکھیاں مدینے میں چھ رہ گیاں تو یہ تذکرہ کیا ہے یہ رولا کیا ہے بیچ میں کیوں نہ بیٹی کہے کیوں نہ ماں کہے اس نبی پہ سلام کیوں نہ بھیجے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اللہ اکبر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ماں کو بازار میں لونڈی بنا کے بیچ دیا جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر باپوں کے موہ پہ تھپڑ پڑا کرتے تھے لیکن جب اللہ کے حبیب آئے تو پھر کیا ہوا بیٹی کے سر پہ چادر آ گئی ماں کو عزت مل گئی ماں کے قدموں تلے جنت قرار دے دی گئی اور باپ کو دیکھنا مسکرا کے حج اکبر کا ثواب اس کی نویت سنا دی گئی تو پھر کیوں نہ ایک ماں کہے کیوں نہ بیٹی کہے کیوں نہ ایک باپ اس کمنیم نبی پہ درود و سلام بھیجے سبحان اللہ قبلہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدہ بن کے وہ سلطان گیا ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا اور تجھ سے مو پھیر کے جو جانب قرآن گیا سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا کتنے گستاخ ہوئے کتنوں کا ایمان گیا لے خبر جلد کہ اوروں کی طرف تیان گیا میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا اور دوستی سے نہ مطلب نہ کوئی بہر سے کام ان کے صدقے میں پڑا نہ کبھی غیر سے کام ان کا شہدہ ہوں مجھے کیا حرم و دہر سے کام انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام سبحان اللہ لِللہِ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا سبحان اللہ وہی حقیقی بیٹی ہے وہی ماں حقیقی ماں ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بے شک جی بے شک جی میں دوبارہ جانا چاہوں گا ہمارا جو سیگمنٹ چر رہا تھا روز کے سائے کے جی دعا تیار ہو شکا ہے ہمارا دعا ریسیپی شیئر کر لیں بکوز ہم لوگ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کیا آپ نے کے فرحات میں نے ریسیپی جو ہے اس کی یہ ہے کہ اس میں میں نے بوندی آلو اور اس میں جو ہے ڈالی ہے پاپ پری اور اس کے علاوہ درائتہ سلات اور بھلے اور چاہت مسالہ جی چاہت مسالہ صرف اس میں یوز کیا گیا ہے دہی اور پودینے جو چٹنی ہوتی ہے ہری میرچ اور پودینے کی چٹنی وہ اس میں میں نے ایڈ کی ہے یہ اس سب چیزوں جو ہے ابھی دیکھنے میں تو زائکہ اس کا اچھا ہے ملوہ وہ لگ اچھا ہے زائکہ تو ابھی ہم افتاری کے بعد میں سارا ٹیسٹ کریں گے تینکیو سومای سومی خان آپ بھی تشریف لے کر آئیں آج کے سیٹ پر دعا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا عثمان گلتار افنقشبندی صاحب سب زیادہ ہیں گلتار افنقشبندی صاحب ہمیں کلام سے نوازیے گا ہاں زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں زمانے میں سب سے جدا ہو گیا ہوں تیرے در کا جب سے جدا ہو گیا ہوں ہوں تیرے در کا جب سے جدا ہو گیا ہوں زمانے بڑا خوبصورہ شعر میری عبروار بڑھتی گئی ہے میری عبروار بڑھتی گئی ہے میری عبروار عبروار بڑھتی گئی ہے میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں میرے آقا جب سے تیرا ہو گیا ہوں زمانے میں تیری ایک نگاہ کروں کی بدولت تیری ایک نگاہ کروں کی بدولت تیری ایک نگاہ کروں کی بدولت مہران مہران ہوں کیا سے کیا ہو گیا ہوں مہران ہوں کیا سے کیا ہو گیا ہوں مہران جو تیرا کہا بے نہ دو زخی کو جاوے اب اتنا تمہیں آشنا ہو گیا ہوں اب اتنا تو میں آشنا ہو گیا ہوں زمانے بڑا خوبصور ہے چہر اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے اسے بھی سہارا ملا تیرے در سے جو کہتا تھا بے آسرا ہو گیا ہوں جو کہتا تھا تھا بے آسرا ہو گیا ہوں زمانے مجھے اسی حالت میں لے جائیں کہ ہم مدینہ کی گلیوں کی سیر کر رہے ہیں بسم اللہ کیسے کیا بات کی آپ نے کیونکہ میں شکر الحمدللہ ان آخری ظاہرین میں سے تھا جنوری کے مہینے میں مدینہ شریف ہم گئے اور سولہ فروری کو واپس آئے اس کے بعد گلیاں بند ہونی شروع ہو گئی مدینہ گلیوں میں ملیہ حسین بہت پیدل چلے ہیں بہت پیدل چلے ہیں اللہ اکبر کرا میں تیریاں دن رات گلن یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرا میں تیریاں دن رات گلن یا رسول اللہ جدوں بے کھا کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے نوں اللہ اکبر کیویں وقت دے ہوئے ہنجوان نوٹ اللہ یا رسول اللہ اللہ اکبر ہواے وقت دیے ہواے وقت دیے لے جا مدینہ اتھرو میرے تے آکھیں ہور کی میں نظر گلن یا رسول اللہ اللہ اکبر تے آکھیں ہور کی میں نظر گلن یا رسول اللہ مریضوں چھوڑ دو رونا شفا لاؤ مدینے سے اللہ اکبر مریضوں چھوڑ دو رونا شفا لاؤ مدینے سے اٹھو تقدیر بھی اپنی بنالاؤ مدینے سے میں ناصر ہوں مریض مصطفی میری دوائے ہے ہواو تھوڑی سی خوشبو چرالاؤ مدینے سے ناظرین سے بکار آج کے ٹوپک تھا ہمارا اس کے مصطفی اس کے مصطفی تو بہت دور کی بات ہے محبت مصطفی بھی بڑی مشکل ہے آج کل کے دور میں آج کل کے دور میں پیٹا بھائی بہن باپ ہر کوئی رشتہ بڑا دور چلا گیا ہے اپنے رشتوں سے یہ ناپاکی کی وجہ کیا ہے یہ مخلصی نہیں رہی اس کی وجہ کیا ہے کیا ہم آج طول میں کمی تو نہیں کر رہے ہیں کیا ہم کہیں دودھ میں پانی تو نہیں ملا رہے ہیں کیا ہم یہ سوچ کے روزہ رکھ رہے ہیں کہ میرا ساتھ فالا پڑوسی بھی بھوکھا پیٹ نہیں ہے وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے اس کے پاس بھی سہری موجود ہے ہم نے اس کے محبت کو اس کے محمد کو سمجھا ہی نہیں ہے ہم نے اس کے محمد کی تعریف سمجھی ہی نہیں ہے ہم مسلمان بڑے ٹپیکل ہو گئے ہیں ہمیں دین کی روح سمجھائی ہی نہیں گئی آئیں دین کی روح سمجھیں آئیں وہ وقت آ گیا کرونا کیا کوئی وبا بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتی یہ وہی مسلمان تھے یہ وہی مسلمان تھے جنہیں پوری دنیا پہ حکومت کی تھی ان مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں صرف ایک فرق ہے وہ پریکٹیکل تھے اور ہم صرف باتوں کے ہیں ہم سوشل میڈیا کے مسلمان ہیں ہم مسلمان یہ ہیں کہ پہلے دن میں نے اگر روزے میں پانچ نمازیں پڑھی ہیں تو میری وقتاں فوقتاں نمازیں کم ہونا شروع ہو گئی پہلے اگر میرے سر پہ ٹوپی تھی روزے میں تو اب مجھے ٹوپی رکھتے ہوئے شرم آنا شروع ہو گئی ہے پہلے میرا کوئی جذبہ اور تھا آج جذبہ ہو رہا ہے اس کے مصطفیٰ تو بڑی دور کی بات ہے تھوڑی سی محبت اگر دل میں بس جائے گی تو خدا کی قسم یہ دنیا جنت بن جائے گی خدا کی قسم کرونا کیا کچھ بھی ہمارا نہیں بگاڑ سکتا آج دشمن صرف ایک چیز ہے وہ ہم اپنے خود ہیں کوئی یہاں سے بول رہا ہے کہ یہودوں نصارہ نے یہ کر دیا کوئی یہاں سے وہ بول رہا ہے یہودوں نصارہ تب بھی تھے جب سرکار تھے تب تین سو تیرہ تھے ہزاروں کو شکست ہو گئی تب تین سو تیرہ تھے پہلی جنگ تھی پتہ نہیں کیا کچھ ہوا آج دین ہم تک پہنچا ہے یہ ہمارا فرض ہے حضرت سلطان ایوبی اسلاح الدین ایوبی کوئی نہیں بنے گا اگر آپ خود نہیں اٹھیں گے تو اگر آج آپ اٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کریں گے اور وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے ہاں بھی اسلاح ہوگی جب ہر گھر میں ہم ملاد کی محفظ سجے گی مسجدیں عباد ہوں گی مسجدیں نبوی عباد ہوگی ہم گلے ملا کریں گے ہم کھانے کھایا کریں گے ہمیں ایک دوسرے کی بلکل پرواہ ہوا کرے گی اپنا خیار رکھیں اپنے عزیز و قارب کا خیار رکھیں اپنے اردگرد خوشیاں پھلائیں حسد ختم کر دیں خدارہ نفرت ختم کر دیں میں تمام شکریہ ادا کروں گا دیکھنے سننے چاہنے والوں کا زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی اللہ نگے بان اللہ نگے بان روز نیوز کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹچ کریں تاکہ تازہ ترین خبروں سے آگا رہ سکیں